یہ بالکل آئیس ہے کہ بندہ بغیر وضو کے پورا دن نماز پڑھتا رہے ایک رکت بھی قبول نہیں ہو دی جتک بندہ وضو نہ کر لے فرمایا بالکل اسی طرح اگر عجرِ رسالت ادا نہ کرے تو عبادت پڑھتا رہے تو عبادتِ موں پہ مابی جاتی آئے جس طرح نماز واجب ہے جس طرح حج واجب ہے جس طرح زکاة واجب ہے اسی طرح ایک اور چیز کو بھی خنانے واجب کیا نماز جس طرح واجب ہے بلکل اسی طرح مبدتِ محمد اور آلِ محمد بھی واجب ہے اب اگر طالب میں مبدت نہ ہو اور بغیر مبدت کے نماز پڑھتا رہے تو اسی نماز کا کوئی مائبہ ہوئی مبدت کے وضو کے ساتھ تجھے عبادت کرنی ہے مبدت کے وضو کے ساتھ تجھے حج کرنا ہے تو جس طرح نماز ہر مسلم پر واجب ہے اسی طرح مبدت بھی ہر مسلمان پر واجب ہے اگر کوئی پوچھے نہ کہا جا رہے ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں مجلسِ حسین میں جا رہے ہیں میں کہتے ہیں تو آج کے بعد یہ نہ کہا کرو مجلس میں جا رہا ہوں یہ کہا کرو مجلسِ سعادت ادا کرنا ہے یہ علمی جواب ہے یہ قرآنی جواب ہے مجلس نہیں حج میں جا رہا ہے اللہ اکبر مجلسِ سعادت ادا کرنا ہے سنیں یہ آج کے لئے سعادت ہے پرناہ میری آج سے کیا کرو مبتت کرو محبت کرو بھئی محبت کے بھی تو تقاضی ہوتے ہیں کسی برادر نے مجھے کہا کہ بھئی محبت تو ہم بھی آل رسول سے کرتے ہیں ہم نے کہا محبت تو ہم بھی کرتے ہیں پھر میں نے کہا طور و طریقوں میں فرق کیوں ہے فرق یہ ہے محبت ہمارے دل میں ہے میں نے کہا محبت دل میں ہے پتہ کیسے چلے دل میں ہے کوئی ہنٹرہ ساؤنڈ کی مشین تو نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں ہے ہمیں کیسے پتہ چلے تیرے دل میں محبت ہے بیٹا باپ تو بینے بابا آپ سے بڑی محبت ہے اما آپ سے بڑی محبت ہے اب باپ بولے گا نا محبت ہے تو اضار بھی تو کر جب تک محبت کا الہار نہ ہو تب تک بتا نہیں چلتا اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت ہے تو مسلح پہ تو آ اضار تو کر سجدے تو کر عبادت تو کر تاکہ مجھے پتہ چلے تیرے دل میں محبت ہے یہ نارے بڑے عجیب نارے ہیں کہ ہمارے اندر حیاء تو ہے دل میں ہے کہ حیاء دل میں ہوتا ہے ہجاب دل میں ہوتا ہے غیرت دل میں ہوتی ہے بندے خدا بندہ غصے میں بھی آتا ہے اس کا اضار ہوتا ہے شرم میں سے آتا ہے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے اسے میں آتا ہے چہرے پہ سفری آ جاتی ہے تجھے بھوک بھی لگتی ہے تو نالا کر کے اس کا اضار کرتا ہے تجھے پیاس لگتی ہے تو اضار کرتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے اپنے ہوتوں کی خوشی بتاتی ہے تجھے پیاس لگی ہے تو کیسے پتا چلے ترے دل میں محبت ہے محبت ہے تو اس کا اضار ہونا ضروری ہے تو ہم شیعہ محبت بھی کرتے ہیں محبت کا اضحار بھی کرتے ہیں اضحار کیسے ہوتا ہے اگر محمد کی کشیوں میں خوش ہوا جائے تو یہ اضحار محبت ہے محمد کے غم میں سمدین ہوا جائے یہ محبت کا اضحار